اسلام علیکم میں ہوں شیخ زوارزہ جاوہ آپ کا اپنا اسٹرولوجر جیسا کہ آپ کا میرا تعرف بہت پرانا میں ایک جیم تھرپیس بھی ہوں اسٹرولوجر بھی اور سپیچرل کنسٹنٹ بھی حمد و سنہ ہے رب العزت کی اور درود و سلام ہے محمد و عالی محمد کی ذات تے بلا شبہ یہ کائنات کی اہم ترین ہستیاں اور لائک کے تعریف اور لائک حمد و سنہ ہیں یہ وہ ہستیاں اس وقت میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ سن جو کہ لبرا میں ہے تو اس کے جو آپ کا زوارڈک سائن ہے اس کے مطابق اس کے ایفیکٹ کیا ہوں گے اس کے علاوہ میں آپ کو اس کا دورانیہ بتاؤں گا کہ کتنی دیر یہ شمس جو ہے وہ لبرا میں رہے گا اس کے علاوہ میں آپ کو تمام زوارڈک سائن والوں کو بتاؤں گا کہ آپ کے اوپر فردن فردن سن کے جو ٹرانزٹ ہے یہ سن ان لبرا اس کے ایفیکٹ کیا ہوں گے اور اس کے علاوہ میں آپ کو اس کے متعلق صدقات بتاؤں گا اور آپ کو کچھ خاص ورد وضائف بتاؤں گا ہر زورڈک سائن پر ہونے والے امپیکٹ کے مطابق یہ بلکل پہلی مطابق میں خود بھی کرنے لگا ہوں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اس اس طرح کر سکتے ہیں آپ لوگ یہ تھوڑا نہیں بلکہ یہ بہت زیادہ محنت طلب کام ہوتا ہے کہ ایک زورڈک سائن کے مطابق آپ کے لیے سلیکٹ کرنا کہ کونسی سپیچول ریمیڈی جو ہے وہ آپ کو یہاں پر بینیفٹ دے گی تو یہ آپ کو میں نے کیا ہے ویڈیو مکمل دیکھ لیجئے گا چینل پہ اگر نئے ہیں اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو چینل سبسکرائب کر لیجئے گا بیل بٹن ضرور پوش کر لیجئے گا تاکہ آپ کو بروق جو ہے ویڈیوز تمام ملتی رہیں اور اس کے علاوہ یہ ویڈیو دو سب آپ کے ساتھ جس کی بھی آپ کیئر کرتے ہیں چاہے وہ آپ کا کوئی بہن ہے کوئی بھائی ہے کوئی ہے کوئی دو سب آپ ہے آپ اس کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کر لیجئے گا تاکہ سب لوگ جو انفرمیشن ہے اس سے مستفید ہو سکیں اور اپنے لیے کچھ بہتر کر سکیں پچھلے دنوں میں ایک ویب سائٹ کو دیکھ رہا تھا تو اس کے اوپر ایک آرٹیکل میری نظر سے گزرا جس میں وہ یہ بتا رہا تھا کہ سن لبرا میں آئے گا تو یہ یہ بینفیٹ ہوں گے مختلف زورڈک سائن والوں کو میری سمجھ میں نہیں ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے لفظ حبود ہے حبود لفظ حبت سے ہے یعنی ان چیزوں کو جو کہ آپ کے پاس ہیں آپ کی ملکیتیں اس کے باوجود آپ سے لے لیا جانا اس کو کہتے ہیں حبت کر لیا جانا اس کا ذکر آپ کو کلام پاک میں ملے گا کہ کئی عامال ایسے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے نیک عامال بھی حبت کر لیا جائیں گے یعنی اس پہ آپ کا استحقاق نہیں رہے گا تو جو چیزیں حبت کر لی جاتی ہیں تو اس کا کوئی بینفیٹ مل سکتا ہے بھلا بلکل نہیں مل سکتا تو میں اپنی جو پچھلے چودہ سال کی پریڈکشن دے رہا تھا امامی جندری میں میں نے وہاں بھی ایک لکھتا ہوں کہ سن جب لبرا میں آئے گا تو آپ کے لیے کیا کیا نقصانات جو ہے اس کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا یا کیا احتیاطی تطبیر آپ کو اختیار کرنے چاہیے دو ذائچہ کے دو پوائنٹ ایسے ہیں جہاں پہ سن کا یہاں پہ آنا قدرِ آپ کے لیے بینفیٹ کا باعث ہو ہے وہ بنتا ہے مثال کے طور پر چھٹے گھر میں آنا یہ آپ کے مخالفین ذاری مخالفتیں اگر ہوں تو ان کو ختم کرتا ہے بارویں گھر میں اس کا آنا آپ کے خلاف ہونے والی خفیت سازشوں کو ختم کرتا ہے لیکن یہیں پہ اس کے نقصانات بھی ہیں جیسے چھٹے گھر میں آپ کی صحت کو متاثر کرے گا اور بارویں گھر میں یہ آپ کو اضافی اخراجات نقصانات کا سامنا کروائے گا اگر آپ بینونی الملک مقیم ہیں تو وہاں سے آپ کو جو ہے بطن بابسی کی رہا دکھائے گا اور اس طرح جو کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں آگے چل کے بتاؤں گا سب سے پہلے میں سن کا بتاؤں گا سن کا رول کیا ہے آپ کی زندگی میں اس کا رول کیا ہے سن جو ہے یہ سولر انرجی کا ہمارا سب سے بڑا سورس ہے قوت حیات کا منبع ہے مذر ہے پروردگار نے ایک یہ سورج بنا کے تو بہت ساری چیزوں کو اس کے گرد گھمایا اور اس کی جو انرجی ہے اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ تیار ہوتی ہیں بنتی ہیں بہت سارا کچھ اس پر نظام رکھا ہوا سائنس کہتی ہے کہ آپ کی جو چیزیں بڑھتی پھولتی ہیں ان میں سن کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں تک کہ پھل آپ کی سبزیاں آپ نے اکثر جوائنٹس پہ ان خواتین میں دیکھا ہوگا کہ خواتین میں جوائنٹس پین کے جو ہے پرابلم ہوتی ہے یہ وائٹیمن ڈی کی کمی کا باعث ہوتی ہے اور اگر آپ ڈاکٹر کو وزٹ کریں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ دھوب لیجئے دھوب میں وائٹیمن ڈی ہے اور جاننے والے بڑے اچھے سے جانتے ہیں کہ وائٹیمن ڈی ہماری حیات کے لیے کتنا ضروری ہے یہ تو صرف اس کا ایک جو ہے وہ کسی بھی فرد کے ذائچے میں یہ طاقت کو جو ہے وہ اس کا اظہار کرتا ہے کہ اس میں سٹیندھ کتنی ہے اس کے پاس پاور کتنی ہے باپ کا جو ہے وہ نمائندہ ہے یعنی سن باپ کا اور مون ماں کا مذر ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کی سماجی حصیت آپ کی قوت قوت برداشت اور سرکردہ جو افراد ہوتے ہیں یعنی گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں صاحب عزت لوگ جو ہیں معاشرے میں ان کی نمائندگی کرتا ہے آپ کے ذائچے میں سن اسی طرح اگر آپ کے ذائچے میں سن پوزیٹیو ہے تو بہت کچھ آپ کو جو ہے اس کو دیتا ہے یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت اتفاق ہے کہ سن جو ہے اس کو گلیکسی لارڈ بھی کہا جاتا ہے یعنی گلیکسی میں جو ہے ایک حکمران اور ایک پاور اور اختیار کا جو ہے مذر اس کو کہا جاتا ہے جبکہ زمین پہ اگر آپ آ جائیں تو یہاں پہ شیر کو جو ہے وہ جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے شیر لیو والوں کا جو زارڈک سائن ہے اس کا مذر ہے جو کہ سن کے انڈر آتا ہے لیو کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ سن ہے اور نشان شیر یہاں پہ جنگل کا زمین پہ بھی اور آسمان پہ بھی دونوں جگہ پروردگار نے اس کو حکومت جو ہے اس سے نوازا ہے اگر یہ آپ کے ذائچے میں مصبت ہو تو آپ کو صاحب اختیار بناتا ہے اقتدار حاصل کرواتا ہے آپ کی خواہشت کی تکمیل ہوتی ہے آپ میں قوت حیات جو ہے وہ بہت زبردست ہوتی ہے قوت ارادی کی آپ کو مضبوطی دیتا ہے لوگوں میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو اچھی پوزیشن ملتی ہے سوسائیٹی میں آپ کا اچھا نام ہوتا ہے اچھے کاموں کی طرف آپ کو رغبت کرتا ہے اور آپ کو معاشرے میں پاور اور اختیار جو ہے وہ دلاتا ہے اس کے لئے پا جو اس کی بہت خوبصورت چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ فرد کو خود کے اوپر کنٹرول دیتا ہے اس اختیار کو پوزیٹیو یوز کرنے کا سورس دیتا ہے کہ آپ کو یہ جو اختیار ملا ہے اس کو آپ کیسے جو ہے یوز کریں گے اور فرد جو ہے وہ اپنی مصبت سوچ سے معاشرے کے لئے بہت ہی اہم جو کردار ہے وہ ادا کر رہا ہوتا ہے جبکہ اگر یہ ذائچہ میں منفی ہو تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ریورس ہو جاتی ہیں الٹی ہو جاتی ہیں یعنی اگر کسی کا سن نیگٹیو ہے تو اس کو معاشرے میں عزت وقار سے محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے پاس پاور نہیں آتی اختیار نہیں آتا صاحب حسیت نہیں ہو پاتا معاشرے میں لوگوں میں افراد میں تو یہ اس کے لئے کافی مشکل ہو جاتا ہے آگے بڑھنا جو ہے اس کے لئے کافی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو معاشرے میں آپ کو آگے لے کے جالتی ہیں اب یہی چیز میں پھر وہی پہ کہوں گا کہ میزان میں لبرا میں سن کو حبوت ہوتا ہے تو حبوت لفظ حبت ہے نیگٹیو ہے تو جب نیگٹیو ہے یہ آپ کے وقتی ذائچے میں یا پیدائشی ذائچے میں تو آپ کو پوزیٹیوٹی کیسے دے گا تو یہ چیزیں بالکل بیلنس ہو کے چلتی ہیں میں نے میری اکثر جو سٹرولوجر ہمارے کچھ اور دو سباب ان سے اس بارے میں گفتگو بھی ہوتی ہے کہ بھئی ایک بوری چیز ہے ایک غلط چیز ہے یا کمزور ہے وہ آپ کو پاور کیسے دے گی ممکن نہیں ہے سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے اس کے بارے میں بتاؤں کہ علم جفر میں سن سے متعلقہ جو دو خاص اسم آزم ہیں ان کو یا ہیو یا قیوم یعنی جو ہمیشہ سے ہے اور جو ہمیشہ رہے گا پرودگار کے جو دو اسماں ہیں ان کو سن سے متعلق کر گی یعنی اگر آپ کو سن کی طرح سے پرابلم آ رہی ہے تو آپ اس کو بیٹ کرنا شکر کریں پرودگار کے اس کے علاوہ شمس سے متعلقہ جو دو جواہرات ہیں خاص دو جواہرات ان میں سب سے پہلے یاکوت یعنی کہ روبی یہ آتا ہے اس کے پر ڈائیمنڈ یہ دونوں چیزیں سن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اگر اس وقت آپ ان دو پتھروں کو استعمال کریں گے تو آپ کو سن کی جو نیگٹیوٹی ہے اس کو بریک کرنے میں آپ کو مدد ملے گی اور اس کے اندر جو قدرت نے آلریڈی سن کی پاورز رکھی ہیں وہ آپ کو مل لیں گی یعنی ایک سائٹ سے پاور ختم ہو رہی ہے تو دوسری سائٹ سے آپ کو ایک آرٹیفیشل سورس جو ہے وہ مل لے گا تاکہ آپ اپنی انرجی کو جو ہے وہ بیلنس کر کے چلا سکیں اسی طرح اس سے منصوبہ جو صدقات ہیں بہت اہم چیز صدقات میں اکثر اپنے جو وزیٹرز ہیں جو میرے پاس سپیچل گائیڈ لائن کیلئے آتے ہیں میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ فرسٹ کٹیگری کی ریمیڈی جو ہے وہ کوئی نقش یا آپ کو اس کے ساتھ ورد ہے جو آپ پڑھیں پرودگار کے آگے سربزیود ہوں تو وہ آپ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے بعد سیکنڈ کٹیگری آپ کا صدقہ ہے تھرڈ کٹیگری آپ کی جم تھیرپی ہے تو سب سے پہلے یہ چیز آپ نے اگر اس کو پوزٹیو کرنا ہے تو یا ہائیو یا قیوم روزانہ ایک تسبیح صبح شام پڑھنا اپنا معمول بنائیے اس کے علاوہ اس سے منصوبہ جو صدقات ہیں جس میں گندم آتی ہے دالچنہ آتا ہے حلدی آتی ہے اسی طرح آپ زرد رنگ کی کسی بھی چیز کا جو ہے وہ صدقہ آپ دے سکتے ہیں سب سے بہتر ہوتا ہے کہ صدقہ آپ کسی مستق کو دیں اور اگر آپ کسی مستق کو نہیں دے سکتے تو جانور پرندوں کو ڈال دیجئے یہاں پہ اگلا سوال یہ آتا ہے کہ کتنا یہ بھی بہت اہم ہے تو ایک کلو ایک فرد کے لیے ہے ون کے جی آپ نے اس کو ہر اتوار جو ہے صدقہ دے دینا ہے تو یہ آپ کو جو ہے اس کا پورا بینفیڈ ملتا رہے گا اگر آپ خدا نہاستہ افورڈ نہیں کرتے تو حسب تفیق آپ صدقہ دے دیں سرکار دو عالم جناب ختمی المرتبت نے صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ صدقہ دو بلے ایک خرمہ ہی کیوں نہ ہو یعنی ایک خجور کا برابر بھی آپ کو صدقہ دیں تو وہ بھی آپ کا افیکٹیو ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ سرکار کی زبان اقدس سے نکلا ہوا کوئی بھی فرمان جو ہے وہ غلط ثابت ہو ممکن نہیں اس لیے صدقے پہ خاص توجہ دیا کریں اتوار والا دن طلوع آفتہ آپ سے غروب آفتہ آپ تک آپ کے پاس ٹائم ہے اس میں آپ یہ صدقہ کسی مستق کو دے دیں یا ایسی جگہ ڈال دیں جہاں پہ پرندے اور جانور جو ہیں وہ اس کو کھا لیں یہاں پہ بہت اہم چیز اکثر ہم نے دیکھا صدقے چراہوں پہ پڑے ہوتے ہیں راستہ میں پڑے ہوتے ہیں یہ غلط ہے اپنی مصیبت کسی اور کے سر نہ ڈالیں اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ خلقے خدا کو نقصان پہنچائیں تو آپ کو جو پروردگار ہے اس کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو آپ کے لئے یہ ممکن نہیں ہے یہ وہ کروا رہے ہیں جو شیطان کے پیروکار ہیں تو یقیناً آپ اس بات کو سمجھیں گے اور اس کی افادیت کو سمجھتے ہوئے صدقے کو راستے اور چراہے میں نہیں ڈالیں گے اس کا بہترین مصرف کوئی ڈیزرونگ پرسن ہے میں نے دیکھا ہے عیدی والوں کو آپ ان کو کچھ بھی دے دیں وہ انکار نہیں کرتے اسی طرح آپ یہ جو پروفیشنل ہیں لوگ وہ انکار کر دیتے وہ کہتے ہیں ہم نے یہ نہیں لینا ہمیں صرف پیسے دے دیں پیسوں سے بھی انہوں نے جنس لینی ہے اس کے باوجود آپ دے سکتے ہیں اچھا مستعق کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے کہ جو مستعق کون ہے دیکھیں جو بھی آپ سے مانگ لے آپ اس کو دے دی حضرت علیہ السلام کا ایک فرمان یہاں پہ بھی موجود ہے سرکار سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے کہ مستعق ہے یا نہیں آپ نے کہا آپ کسے مانگے آپ دے دو اگر وہ مستعق نہیں ہے تو پروردگار آپ کی ایسی مشکلات کو یا آپ کی ایسی مرادوں کو پورا کر دے گا جس کے کہ آپ استحقاق نہیں رکھتے آپ کا حق نہیں ہے اس کے باوجود آپ کو اس سے بچا لیا جائے گا آپ کو میں اگلے میں ابھی بتاؤں گا کہ آپ کے ساتھ بارہ کے بارہ جو زورڈکس آئیں نے ایریز سے لے کے پائسز ان کے ساتھ یہ کیا کردار ادا کرے گا تو اس کا دورانیہ بہت اہم ہے کہ یہ کب سے کب تک ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی لائف ٹائم کے لیے آگیا تو یہ 23 سپٹمبر کو رات 7 بچ کے 50 منٹ اور 4 سیکنڈ پر انٹر ہوگا اور 23 اکتوبر ٹھیک ایک مہینے کے بعد رات 10 بچ کے 19 منٹ اور 38 سیکنڈ کو یہ اگلے برج یعنی برجے اکرب میں چلا جائے گا تو یہ وہ دورانیاں ہے جب آپ کو سن کے نیگٹیو ایفیکٹس کو فیس کرنا پڑے گا اس طرح یہ آپ کے پاس چار سے پانچ جو ہے وہ اتوار جو ہے وہ آ سکتے ہیں تو ذہن بنا لیجئے آپ نے اس کو صدقے کو دینا ہے اب بہت سارے سوال آتا آتے ہیں اب میں بھی آدی ہوگئے ان کا جواب دیتے دیتے ہم سے ایک سر سوال گیا جاتا ہے کہ ایسا نہ کریں کہ یہ صدقہ آپ یکمش دے دیں دیکھیں اگر آپ کبھی ڈاکٹر کے پاس گئے ہوں تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے صبح یہ دوائی کھانی ہے اور رات کو یہ ایک گولی کھانی ہے یا دن میں ایک کھانی ہے تو وہ آپ کو کبھی ایسا بھی ہوئے کہ ڈاکٹر نے کہا ساری جو دوائیہ وہ آپ ایڈ دا بان سائم کھالیں پورا سیرپ پی لیں ایک کلو میں نے بتایا آپ اگر افورڈ کہتے ہیں اس کو دس کلو دیجئے لیکن آپ ہر سنڈے اس کو دیں گے ہر اتوار کو آپ کو یہ صدقہ جو ہے وہ دینا ہے اب سب سے پہلے میں ایریز والوں کو بتاؤں گا کہ ایریز والوں کے لیے یہ کیا اثرات ان کو مرتب کرے گا ایریز والوں کے لیے سب سے پہلے یہ پانچویں گھر کا کہ میں جو کہ ساتویں گھر میں آ رہا ہے تو آپ کے شراغتی ازواجی تعلقات آپ کے بچوں سے متعلقہ معاملات ایریز جو خواتین ہیں ان کو پرگننسی کے حوالے سے پرابلمز ہوں گی اگر آپ آلیڈی پرگننٹ ہیں تو آپ کو اپنی پرگننسی کا بہت زیادہ خیال کرنا پڑے گا اس کے لیے پانچویں گھر ہے تو آپ کی منگنی آپ کے لیو آفیرز آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ جو ہے وہ اختلافات کا باعث یہ بن سکتا ہے معاملات اتنی زیادہ تک خراب ہو سکتے ہیں کہ بات اللہیڈ کی تک جا سکتی ہے اس کے لیے آپ کے بزنس پارٹنر آپ کی شاکداری اس کو بھی اختلاف رائے کی وجہ سے جو ہے وہ خطرے کی جو ہے وہ لائن پہ یہ چلے جائے گا یعنی ایون کی یہ حبوت جو ہے یہ شرف کے مقابلے میں ہوتا ہے شرف ٹاپ کی بہترین کٹیگری اور حبوت ٹاپ کی نیگٹیو کٹیگری تو چونکہ اس کی سٹیند بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے میں بالکل سیدھا کہوں گا کہ یہ آپ کو بالکل انڈ تک لے کے جا سکتے ہیں اب آپ کے لیے جو ایک الگ تسبیح ہے صرف ایریز والوں کے لیے اب میں جو جو تسبیح بتاؤں گا وہ ہر زارڈک سائن کو الگ بتاؤں گا جو میں نے یا ہیو یا کیوں بتایا وہ سب کے لیے تھا تو ایریز والوں کے لیے یہ ہے کہ آپ یا حادیو یا عزیزو ایک تسبیح روزانہ پڑھنا تورس والوں کے لیے یہ صحت جو ہے اس کو نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتا ہے اور آپ کی جاب جو ہے وہ خطرے میں ہوگی ملازمین آپ کے جو ہیں ان کی طرف سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن یہاں بھی ایک اور چیز ہے جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ چھٹے گھر میں یہ آپ کے مخالفین کو دبائے گا بھی آپ کے جو دشمن ہیں ان کو یہ دبائے گا لیکن آپ کو محتاط رہنا ہے کہ کسی بھی قسم کی قانونی جنگ سے آپ نے اس وقت گویز کرنا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے گھر آپ کی رہش کی جگہ وہاں پہ آپ کو چھوڑنی پڑ سکتی ہے یا آپ کو وہاں سے پرابلم ہو سکتی ہے والدہ کی طرف سے پرابلم ہو سکتی ہے سواری اور اس کے علاوہ آپ کی پرپٹی اور خاندان میں آپ کے عزت وقار کو جو ہے یہ مجرور کر سکتا ہے یہ تمام چیزیں آپ کو احتیاط کرنی ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کے سٹمک کو ڈسٹرپ کر سکتا ہے کیونکہ یہ اگلے سٹمک میں آپ کے ساتھ پرابلم زور کرے گا تو آپ کا سٹمک جو ہے وہ ڈسٹرپ ہو سکتا ہے آپ کے لیے ایک تسبیح سورہ یوسف آیت نمبر اکیس نوٹ کر لیجئے سورہ یوسف آیت نمبر اکیس ہے تو برج سور والے یعنی کہ ٹورس والے اس سیچویشن سے بچنے کے لیے آپ پڑھیں گے سورہ یوسف یہ آپ نے ایک تسبیح روزانہ پڑھنی ہے اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو ایک تسبیح یا ہی ہو یا قیونکی بتائی اس کے علاوہ آپ یہ پڑھیں گے برجوزہ والوں کے یہ جو ہے پانچویں گھر کا حاکم ہے اور حبوت میں جا رہا ہے اسی طرح یہ از برجوزہ کے تیسرے گھر کا بھی حاکم ہے تیسرے گھر جو ہے وہ آپ کی ایڈوکیشن سے متعلق ہے اور اس کے علاوہ آپ کے بہن بھئی آپ کے عزیزو کارب آپ کی سوشل لائف جو ہے اس سے متعلق ہے اس کے علاوہ آپ کے نزدیکی سفر جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے نظر آ رہے ہیں اور اولاد اور بچوں کی طرف سے یہاں پہ آپ کو پرابلم آئے گی ایڈوکیشن سکیل بیسک ہو آپ کی یا آپ کی یعنی آپ بیسک سے لے کے تو آپ سکیل چودہ تک کی ایڈوکیشن کہ بچوں کو اس کے حبود کی ویسے ان کے ریزلٹ میں پرابلم آ سکتی ہے کنسٹریشن کی جو پرابلم ہے وہ ان کو آ سکتی ہے اسی طرح آپ کی ذہانت چاہے آپ بچے ہیں چاہے آپ بڑھے ہیں یہ بھی متاثر ہوتی نظر آ رہی ہے اور ایک بار پھر جیمنائیز کی جو خواتین ہیں جو پیگنٹ ہیں ان کو یہ پرابلم جو ہے فیس کرنی پڑ سکتی ہے سن کے نیگٹیو ہونے سے لبرا میں ہونے کی وجہ سے اس کے علاوہ وہ جیمنائیز جو ایک سے زیادہ کاروبار میں انوالو ہیں اور اضافی آمدن جو ہے ان کا چل رہا تھا وہ بند ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ آپ کے سوشل ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ نزدیکی سفر اور آپ کی منگنی بھی ٹوٹنے کے امکانات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں کیونکہ پانچویں گھر میں جو ہے وہ حبود ہو رہا ہے تو پانچویں گھر آپ کی اولاد انامی باؤن لارٹری کے علاوہ آپ کی منگنی بھی ہے آپ کے لیو افیرز بھی ہیں یہاں سے آپ کو پرابلم جو ہے وہ ہا سکتی ہے آپ کے لیے ایک تسبیح پڑھنا یا عزیزو بے عزتے کا یا عزیزو یا عزیز میں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں یا عزیزو بے عزتے کا یا عزیزو یا عزیز اس کو اگر آپ صرف چورانوے دفعہ پڑھ لیں آپ نائنٹی فور ٹائم پڑھ لیں اول و آخر تیرہ تیرہ مطاب درد پاک کے ساتھ تو یہ آپ کے لیے بہتری انہوں کا صدقہ میں آلیڈی سب کو بتا چکا ہوں کہ اس کا صدقہ کیا ہے سب زورڈک سائن والوں کے لیے صدقہ ایک یہ کینسیرین کے لیے جو ہے یہ پراپٹی سے متعلقہ معاملات گریلو خوشیاں انساٹسفیکشن گھر سے والدہ کی طرف سے پرابلم آپ کو دے سکتا ہے اور آپ کی سواری کی جو ہے اس کی طرف سے آپ کو پرابلم آ سکتی ہے گھر کی تبدیلی کا سڈنلی آپ کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس ان ایام میں آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا کہ آپ پراپٹی کی خرید و فروخت کریں پراپٹی کی خرید و فروخت بھی اس وقت آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگی مالی پوزیشن آپ کی جو ہے وہ مستقب نہیں ہوگی چونکہ یہ آپ کے خانے مال کا حق کے میں تو چیک وغیرہ لکھے دینے سے یا آپ نے کوئی اور معایدہ اگر کرنا ہے تو اس سے بھی آپ کو گریز کرنا ہے تاکہ یہ معاملہ آپ کا جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو اور آپ اس کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ لے کے چل سکیں اس کے علاوہ آپ کی جو والدہ ہیں وہاں سے آپ کو پرابلم آ سکتے ہیں اسپیشلی والدہ کی صحت جو ہے وہ متحصر ہونے کردیشہ ہوگا پربدگار جو سن کا میں نے بتایا ہے وہ آپ نے دینا اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو تہتر ون سیونٹی تھری اس کو آپ نے ایک تصویر روزانہ پڑھ لیں تو یہ بہت اچھا ہوگا آپ کے لئے میں پھر کہہ دیتا ہوں سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو تہتر ٹھیک ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے یہ کینسیرین کے لئے ہے لیو والوں کے لئے یہ سب سے اہم چیز آپ کے اسینڈنٹ کا مالک ہے آپ کی عزت وقار آپ کا جو سوسائیٹی میں آپ کا مطبع ہے جو آپ کا مقام ہے اس کو آپ کو فوکس کرنا پڑے گا اس کے لئے بیماری کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے آپ میں حوصلے کی کمی اور سٹرنٹھ جو ہے جیسے کہ میں نے سٹارڈ میں بتایا تھا سن سٹرنٹھ کا ہے قوت ہے حیات ہے اور پاور ہے یہ چیزیں آپ کو کم ہوتی نظر آئیں گی اس کے لئے آپ کے نظر کی سفر اور عزیز وقارب کے ساتھ تو جو معاملات ہیں وہ ڈسٹرنٹھ ہوں گے کسی بھی قسم کے ایگریمنٹ کرنے سے یا تحریر یا تقریر سے جن لوگوں کا لیوز کا واسطہ ہے ان کو بہت ہی محتاط رہنا پڑے گا یہ آپ کے لئے کوئی بہت اچھا وقت نہیں ہوگا ڈائریکٹ آپ کا اپنا سائن لارڈ ہے اور یہ حبود میں چانے لگے صدقے میں آپ کو میں نے بتایا ایک کلو دالچنہ گندم یا کسی بھی پیلی چیز کا صدقہ ایک یا دس کے جو ڈجٹ ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ صدقہ دیں آپ کے لئے بڑھا چھو گا اور سورہ حود سورہ حود آیت نمبر ایک سو بارہ اس کو پڑھنا ہے آپ نے دو سو بارہ مرتبہ روزانہ میں پھر بتا دیتا ہوں سورہ حود آیت نمبر ایک سو بارہ اور آپ نے روزانہ دو سو بارہ مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے آیت آپ جو ہے وہ کلام اللہ کھولیں انٹرنیٹ پہ کھولیں گھر میں کھولیں آپ کے لئے بڑا واضح ہوگا اور آپ اس کے دیکھ کے تو پھر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ورگو والوں کے لئے یہ فنانچل پوزیشن کیونکہ خانہ مال میں ہو رہا ہے آپ کے تو آپ کے لئے فنانچل پوزیشن اس کو گفتگو میں لوگوں میں آپ کی اپیرنس لوگ آپ کو کیسا جانتے ہیں یہ چیز آپ کی ڈیمیج ہوتی نظر آ رہی ہے اور آپ کے چونکہ بارویں گھر کا حاکم ہے تو دوسری جگہ تو خفیت دشمن جو ہیں وہ آپ کو مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن ان کو خفیت دشمنوں کو جو ہے وہ ناکامی کا موں دیکھنا پڑے گا یہ قدرتی حالات میں آپ کے ساتھ کیونکہ خانہ مال کہا کے میں تو آپ کو پرابلم جائے یہ ہوگی اور اس کے علاوہ بھی جو آپ کے خفیت دشمن ہیں وہ بھی دب جائیں گے جیسے کہ میں نے اس ویڈیو کے آغاز میں بتایا تھا کہ زائیچہ کے چھٹا اور بارویں اگر آپ کا ہے تو یہاں پہ آپ کو کچھ فائدہ بھی ہو رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ بینوں نے ملک مقیم ہے تو خدا نہ خاصتہ آپ کو باپسی کی راہ دیکھنا پڑ سکتی ہے اللہ نہ کرے کیسا ہو لیکن احتیاط ہر چیز سے مقدم رکھیں اور اس کو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ اس عمل کو دہرانا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا آپ کی جو اگر ایمیگریشن آپ نے اپلائی کیوئے تو اس میں آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے بینوں نے ملک مقیم رہتے ہوئے سواری اور جگہ کی تبدیل آپ کے لئے بہتر نہیں ہوگی اچانک سے ایسے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو آپ نے سوچے بھی نہیں تھے تو یہ چیزیں آپ کے لئے کچھ تھوڑا سا پرابلم کا باعث ہوں گی بقائدگی کے ساتھ ہر اتوار کو صدقہ دیجئے زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں تو آپ کے لئے اتنا ہی اچھا ہوگا اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو ایک کلو کی بجائے دس کلو صدقہ دیجئے تو یہ آپ کے لئے بہت ہی ضروری ہوگا اس کے علاوہ آپ نے آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ ہو اللہ الرحمن الرحیم المالک القدوس ہو اللہ الرحمن الرحیم المالک القدوس تو یہ آپ نے ایک سو سترہ مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے اول و آخر نونو مرتبہ درود پاک کے ساتھ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کے معاملات جو ہے وہ بہتر رہیں گے اور آپ پرودیگار کی امان میں رہیں گے لبرا سب سے اہم کیونکہ آپ کے اسینڈنٹ میں ہو رہا ہے آپ کے تعلیم ہو رہا ہے جیسے کہ لیوولو کو میں نے بتایا تھا کہ آپ کی عزت وقار اور معاشرے میں آپ کے لئے پرابلم کا یہ باعث بن سکتا ہے تو یہ آپ کی لگ کو متاثر کرے گا پبلک پوزیشن کو آپ کی متاثر کرے گا لوگوں میں آپ کا جو امیج ہے اس کو ڈسٹروئے کر سکتا ہے دو سہباب کے ساتھ آپ کے وہ اختلافات پیدا کر سکتے کیونکہ گیارویں گھر کا اسی طرح آپ کی لگ بھی متاثر ہو رہی ہے آپ کی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے کیونکہ اسینڈنٹ میں ہے یہ اور آپ کی گفتگو میں آپ کو بڑا حیجان کرنی پڑے گی آپ کنوتیت کا شکار نہیں ہو حیجانی قفیت میں کوئی ایسا سٹپ نہ لے ویٹیں جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم جو ہے وہ فیس کرنی پڑے اس کے ساتھ کچھ روحانی مسائل جو ہیں وہ بھی اب آپ کے جو ہے آپ کے لئے مسائل کا باعث بنیں گے تو اس چیز کو آپ نے بہت ہی فوکس کرنا ہے سب سے اہم آپ کو اپنے غصہ پر کنٹرول کرنا ہے یہ آپ کے لئے بہت ہی اہم ہوگا کہ آپ اپنے غصہ پر کنٹرول کریں کپر کی بنیوی چیزیں وہ ڈونیٹ کرنا یا اس کا صدقہ دینا یہ آپ کے لئے بہت اچھا ہوگا یا گندم کا صدقہ دیں یہ آپ کے لئے بہت اچھا ہوگا اور آپ سورہ آراف کی آیت نمبر ایٹی نائن سورہ آراف آیت نمبر ایٹی نائن جو ہے ایک تصمیر روزانہ اس کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنا کے تو ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں جو کہ آپ کے لئے کافی نیگٹیف ثابت ہو سکتے ہیں سکورپین کے لئے جو ہے یہ اضافی اخراجات کا باعث بنے گا اور نقصانات ایمیگریشن سے مطلقہ مسائل جو ہیں اس کا باعث آپ کے لئے بنے گا بینوں نے ملک قیام آپ کا جو ہے اس کے لئے بھی مختلف ہو جائے گا کیونکہ آپ کے بارویں گھر میں ہو رہا ہے بارویں گھر جو کہ خفیہ ساسچوں کا ہے ان کو دبائے گا آپ کے دشمنوں کو دبا دے گا لیکن آپ کی ایمیگریشن سے بھی مطلق ہے آپ کے بروں میں ملک قیام سے مطلق ہے تو آپ کے لئے کچھ جو ہے مسائل کا بہن بہن اس کے لئے اس کے لئے آپ کے دسویں گھر کا آنکہ میں تو آپ کے کیری و روزگار آپ کے والد سے آپ کا پرابلم ہو سکتی ہے والد کے ساتھ آپ کے اختلافات جو ہے وہ یا آپ کے والد کے جو بہن بہن ہیں ان کے ساتھ آپ کے اختلافات دونوں کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ بنتے بے نظر آ رہے ہیں آپ کی مدرین لوگ کے ساتھ آپ کی کچھ اختلافات جو ہیں وہ آپ کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں پروردگار کرے کہ ایسا کوئی وقت نہ آئے بہرحال جو چیز نظر آ رہی ہے وہ آپ کو بتا رہو خاندان کے فراد کے ساتھ جو ہے وہاں پر پرابلم ہو سکتی ہے خفید دشمنوں پر یہ آپ کو فتح دلوائے گا اگر کوئی سامنے آکے کرنے کی کوشش کرے گا مخالفت تو وہ تو کامیاب ہو جائے گا لیکن اگر کوئی بیک بائٹنگ کرنے کی کوشش کرے گا یا بیک اینڈ پر رہتے ہوئے آپ کو ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لئے یہ کافی مسائل ہوں گے اس کے علاوہ آپ کو صحت کے مسائل بالخصوص جو انتڑیاں ہیں جو آپ کے پیٹ کا یہ جو پارٹ ہے یہاں پر آپ کو انفیکشن یا کسی اور قسم کی پرابلم کا سامنا خدا نہ ہاستہ کرنا پڑ سکتا ہے صدقہ میں آپ کے لئے ایک تصویر روزانہ سورہ یاسن کی یہ آیت ہے سلام انکولم رب رحیم مہربان رب کی طرف سے سلام آئے گا یعنی سلامتی آئے گی تو آپ ایک تصویر روزانہ اگر اس کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ آپ پر ودگار کے فضل سے محفوظ رہیں گے سیکیٹریس والوں کے یہ بیرون ملک سفر میں رکاوٹ کا باعث بنے گا سو سالی زوکارب کو جو ہے ان کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو سکتا ہے دو سہباب کے ساتھ آپ کی لق متاثر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس کے علاوہ آپ کا بیرون ملک سفر جو ہے وہاں بھی پرابلم آئے گی آپ جو ہے وہ اس وقت چھوٹیوں پر تو جائیں گے لیکن اگر یہ چھوٹیاں آپ کو نامکمل چھوڑ کے جو ہے وہ واپس آنے پڑیں گی آپ اور جس کام کے لیے آپ واپس آئیں گے وہ بھی آپ کا مکمل ہوتا نظر نہیں آتا اس کے علاوہ اگر آپ سپیشلائزیشن کر رہے ہیں کسی بھی معاملے میں تو بھی آپ کو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا روحانی معاملات میں آپ کو بہت ہی احتیاط سے کام لینا ہے کیونکہ یہ آپ کے نامکر سے بھی متعلق ہے تو آپ کو سپیشلائزم کی طرف سے آپ کے روحانی جو پیشواہ ہیں جس کے بھی آپ احتیاط لے رہے ہیں وہاں سے آپ کو جو چیزیں ملیں گی اس کو کراس سیکھ کیے بغیر آپ نے ایکسپٹ نہیں کرنا صدقہ میں آپ کو بتا چکا اس کے ساتھ آپ کے لیے تسبیح سورہ انفال آیت نمبر چالیس یہ پڑھنا آپ کے لیے انتہائی فائدے کا باعث انشاءاللہ بن سکتا ہے یہ بڑی ہی اس کا پارٹ جو ہے بڑا مشہور ہے نعمل مولا ونعمل نصیر یہ چار الفاظ ہیں ایک تسبیح روزانہ پڑھنا اس کو اپنا محبول بنا لیجئے کیپریکونز کیپریکونز والوں کو جو ہے وہ اپنے والد کی طرف سے پرابلم ہو سکتی ہے آپ کے کیریو روزگار کا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کی مدرین لاغ کی طرف سے پرابلم ہو سکتی ہے پرموشن آپ کی رکھ سکتی ہے آپ نے جو انویسمنٹ کی ہوئی ہے اس میں آپ کو خسارے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور نئے جو آپ کے ذہن میں پروجیکٹ سے وہ رکھتے ہوئے نظر آتی ہیں اس کے علاوہ آپ کے جو کرواری معاملات ہیں وہ بھی اچھی طرف نہیں جائیں گے آپ کو اپنے جو ملازم پیش آفرات ان کو اپنے سینئر کے ساتھ اختلافات جو ہے وہ سامنا ان کا کرنا پڑے گا سپیشلی اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر میں ملازم ہے تو پھر آپ کے لئے بہت احتیاط کی ضرورت ہوگی آپ کو اس کے علاوہ آپ کے خاندان کے افراد کے ساتھ آپ کے کچھ اختلافات جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ڈیوریشن میں بہت اچھا ہوگا اگر آپ الکوہل کے استعمال سے اور سگرٹ کے تباکو نوشی سے اس سے آپ بلکل دور ہیں کیونکہ اس وقت یہ چیز آپ کو انتہائی نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتی ہے آپ کے لئے صدقے کے علاوہ سورہ آل عمران آیت نمبر تیہتر پڑھنا جو ہے وہ بات اچھا ہوگا سورہ آل عمران آیت نمبر تیہتر یہ بار بار میں ریپیٹ اس لئے کرتا ہوں کہ بہت بار ہوتا ہے کہ ہم نے جو چیزیں بتا دی ہوتی ہیں وہی دوبارہ پوچھی جا سکتے ہیں کلام پاک کھولیے سورہ آل عمران آیت نمبر سیمیٹی تری آپ اس کو دیں ایکویریس والوں کے لئے یہ پارٹنرشپ ان کی ان کے چاہے وہ آپ کی ازدواجی زندگی ہے میریٹل لائف ہے آپ کی لائف کمیٹمنٹ ہے یا آپ کی ورکنگ کمیٹمنٹ ہے دونوں میں خرابی کا جو ہے یہ باعث بن رہا ہے کیونکہ ساتوہ گھر آپ کا متاثر ہو رہا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کی نام گھر میں جا کے حبود میں ہوگا تو آپ کے سوشالی دوکارب کے ساتھ آپ کے تعلقات کشیدہ کرے گا آپ کے برلین ملک سفر جو ہے اس کو متاثر کرے گا اگر آپ نے ویزا وغیرہ اپلائی اس دوران میں کیا تو اس کا جواب منفی میں آئے گا اور آپ کے پیسے بھی ضائع اور وقت بھی ضائع دونوں تو آپ کو رکنا ہے یہاں پہ ایک بار پھر کہوں گا آپ بھی اگر سپیچول گائیڈ لائن لے رہے ہیں کسی سے تو آپ کو احتیاط سے لینی ہے اور بہت سوچ سمجھ کے آپ کو لینا ہے کیونکہ اس وقت آپ کو بہتر گائیڈ لائن ملنا تھوڑا مشکل ہوگا اس کے لئے سوشالی دوکارب کے ساتھ آپ کے تعلقات کشیدہ ہوں گے آپ کی شوہر یا آپ کے جو وائف ہیں ان کے جو بہن بھائی ہیں وہاں سے آپ کو جو ہے پرابلم فیس کرنی پڑ سکتی تو آپ کو محتاط رہنے مخالفین سے سپیچلی میں آپ کو کہوں گا گفتگو کرتے ہوئے آپ کو بہت احتیاط سے کام لینا ہے اور نئی شراکتداری سے قطعی طور پر آپ کو گریز کرنا ہے اس وقت میں کی گئی شراکتداریاں یا شادیاں دونوں انتہائی بری طرح ناکام ہونے کا اندیشہ جو ہے وہ موجود ہوگا آپ کے لئے صدقہ کے علاوہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھائیس سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو اٹھائیس یہ میں چند دن پہلے جو میں نے اپنے عمال کچھ خاص بتایا اس میں آپ کو میں بتا چکا ہوں پائسیز والوں کے لئے جو ہے یہ اچانک آپ کو کوئی مشکلات پیش آ سکتی ہیں ذہنی دباؤ کا ڈپریشن کا آپ شکار ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی صحت بھی متاثر ہوگی اور چونکہ یہ آپ کے چھٹے گھر کہا کہ میں سن سو آپ کو یہاں سے بھی پرابلم آئے گی اور آٹھویں گھر میں اس کا بو تو آپ کو ذہنی دباؤ کا بھی شکار ہو رہے ہیں اور آپ کی صحت جاب یہ بھی پرابلم میں آ رہی ہے اور آپ کے جو ملازمین ہیں وہ آپ کے لئے شدید ذہنی دباؤ کا باعث ہو سکتے ہیں اور آپ کو دوسروں کی طرف آپ کے پیسے پھس سکتے ہیں شرکت داری میں اگر آپ کام کر رہے تھے تو بھی آپ کو مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ کے وراثتی معاملات چل رہے تھے تو وہ بھی اب اس کے فیصلے بھی آپ کے اگینسٹ رہے ہیں وہ آ سکتے ہیں اس کے علاوہ بہتر ہوگا کہ آپ اپنی جو وراثتی معاملات اگر کوئی چل رہے ہیں تو اس کو پینڈنگ کر دیں ورنہ یہ آپ کے اگینسٹ رہیں گے اس کے علاوہ آپ کو اپنے شرکت حیات یا شرکت کار کی ویسے مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتے یا آپ کو اپنے شرکت حیات کی وجہ سے کچھ اضافی اخراجات کا سامنا کرنا پڑے یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ایکسپیکٹیڈ ہیں آپ کے لیے صدقہ ہے اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا سورہ نفال کی پڑنا انشاءاللہ یہ کافی ہوگا اول و آخر ہر تسبیح کے ساتھ جو درود پاک ہے وہ کم از کم گیارہ مرتبہ بارہ مرتبہ آپ نے ضرور پڑھ لینا درود پاک وہ چیز ہے جو کہ آپ کی دعاؤں کو قبولیت کی طرف لے کے چلے جاتی ہے یہ وہ چیز ہے جو خالص اوپر جاتی ہے اور اس کے درمیان میں جو ہوگا آپ کی دعائیں وہ پرپردگار کی بارگاہ میں مستجاب ہوں گی اللہ کرے کہ جتنا کچھ میں نے آپ کو بتایا جو نیگٹیوٹیز ہیں آپ پرپردگار کے فضل سے ان سے محفوظ رہیں اس ویڈیو کے بارے میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں نے برپور کوشش کی کہ آپ کو بروقت یہ مطلع بھی کروں اور اس سے بچنے کا جو سالڈ طریقہ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا اس کے لئے اگر آپ انڈویجولی اپنے بارے میں کچھ جاننا چاہیں یا آپ نے کوئی مسائل کے بارے میں کوئی آپ گائیڈ لین لینا چاہیں تو نمبر ڈسپلی پہ آ رہا ہوتا ہے آپ ویڈس اپ پہ یا آن کال جو ہے وہ رابطہ کر کے تو اپنے لئے گائیڈ لین لے سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں یہ پروفیشنل سرویسز ہے اس بات کو ضرور زمین رکھئے گا چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے گا یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب اپنے جس کی بھی آپ ہمدردی اپنے دل میں جس کے لئے بھی محبت آپ جو ہے وہ رکھتے ہیں جس سے آپ کی الفت ہے جس سے آپ کا تلق ہے اس کا ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ ان بارہ کے بارہ زورڈک سائن میں کوئی نہ کوئی نہ کوئی اس کا زورڈک سائن بھی ہوتے ہیں اور سم ٹائم ایک جیسے بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کسی اجاز چاہوں گا اور ایک بار پھر کہوں گا اس ویڈیو کے بارے میں فیڈبیک آپ کا جو ہے اس کا میں منتظر رہوں گا خدا حافظ